بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین کسی کو کوئی فکر نہیں اہل سیاست شاید یہ نہیں جانتے کہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں پھینکے جاتے ایب سب میں ہوتے ہیں اور زبانے بھی احسان دانش نے تو ساری گھتی سلجھا دی کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پر تحمد تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پر شہباز شریف کی طرف سے دستے تو عامم دراز تھا تو ابتدائی مرحلے پر گرفتاری کا جواز کیا بنتا تھا دنیا میں کوئی ایسی ٹیم دکھا دیں جس کے کھلاڑی اپنی ہی ڈی میں گول کرتے ہوں اور پھر کھلاڑی بھی کہلاتے ہوں صدیوں پرانی کہاوت حکمرانہ کو نہیں بھولنی چاہیے پرائے مارے تو دھوپ میں پھینکتا ہے اپنا مارے تو کمز کم چھاؤں ضرور بلتی ہے مگر شہباز شریف کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا اقتدار کے پنگوڑے میں بیٹھنے والوں کو خبر ہونی چاہیے کہ سیاست ایسا کھیل ہے جہاں اپنے پرائے کا خیال رکھا جاتا ہے دل تھام کر اور ذہن کے شڑکیاں کھول کر سوچا جائے تو اپوزیشن کی صفوں میں شہباز شریف سے بڑا حکومت کا خیر خواہ نہیں ملے گا گزرے دو سالوں میں کتنے ہی مواقع آئے جب شہباز شریف نے حکومت نخالف تحریک کے آگے بند باندھے مولانا فضل الرحمن اسلامباد فتح کرنے نکلے تو چھوٹے میاں صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ کسی طور اپوزیشن کے حق میں نہ تھا میاں نواز شریف نے جب جب حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہا تو شہباز شریف ان کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے بڑے بھائی کی منت سماجت کی اور کام چلایا مگر اقتدار کے ایوانوں پر آنچ نہ آنے دی نہ جانے کیوں حکومت یہ سمجھنے سے کاسر رہی کہ رنگ و نسل میں اختلاف کے باوجود ایک کتار میں کھڑے شجر کبھی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہوتے ہم اپنے باغ کے پھولوں کو نوچ ڈالتے ہیں جب اختلاف کوئی باغ باغ سے ہوتا ہے کوئی جائے اور حکومت کو بتائے کہ ہر جرم کی سزا ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی اپنی توپہ میں پانی خود ڈالا جاتا ہے سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے مقاصد بڑے ہوں تو چھوٹی چھوٹی اناؤں کا غلق گھونٹنا پڑتا ہے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا اور فائدہ کسے پہنچا اچھا کسے لگا اور برا کسے کون رنجیدہ ہوا اور کون خوش یقین مانے پیپلز پارٹی ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شہباز شریف منظر عام سے ہٹ جائیں کیونکہ ان دنوں آصف زرداری اور شہباز شریف کی سوچ میں زیادہ فرق نہیں تصدیق کرنا مقصود ہو تو دونوں رہنماوں کی اے پی سی میں ہونے والی تقریر سن لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہاں البتہ مولانا فضل الرحمن اسفنگیارولی چکزئی کی دلی خواہش پوری ہوئی یہ تینوں شہباز شریف کی مفاہمت سے بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے تھے یہ بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائے مریب نواز لیڈ کریں یا میاں نواز شریف تلوار میان سے نکال کر میدان سیاست میں کوت پڑیں اب آپ خود فیصلہ کریں مولانا فضل الرحمن کے ارادوں کی جیت ہوئی یا حکومت کی چلے مان لیتے ہیں حکومت کی نیک نامی میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہوگا مگر معاملہ ہار جیت تک رہتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا یہاں تو بات کہیں کی کہیں نکل گئی سات پردوں میں چھپی کہانیاں چوک چوراہوں پر لکھی جا رہی ہیں اور کوئی روکنے والا بھی نہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ان کے بھائی نے جو طوفان برپا کیا ہے ہماری سیاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی حکومت ہو یا اپوزیشن کوئی بھی اس آگ کی تپش سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بھجایا عشقوں نے جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو تھنڈا کون کرے شاید شہباز شریف کا ہومیو پیتک بیانیاں اس حکومت کو راست نہیں آ رہا تھا جو نواز شریف کی شولہ بیانی کو ہوا دی گئی پہلے مولانا صاحب اکیلے تھے اب مریم اور نواز شریف بھی اسی راہ کے مسافر ہیں وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں ایسے ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی خلق خدا نے سنے نہ پڑھے اب صورتحال یہ ہے کہ چار سو انار کی پھیل رہی ہے اور مستقبل کا خوف گہرہ ہوتا جا رہا ہے عوام میں بھی اور ان کی اپنی جماعت میں بھی یوں گمان ہوتا ہے کہ میاں صاحب بھی نہ سوچے سنجھے بول رہے ہیں انہیں ادراک ہی نہیں کہ ان کی پارٹی اس بیانیے کا بوجھ اٹھا سکتی ہے یا نہیں وہ شاید بھول گئے ہیں کہ ایسی بے باقی لندن میں بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہے پاکستان میں نہیں یہ باتیں نہ شہباز شریف کر سکتے ہیں نہ شاہد خاکان رانہ سناولہ بول سکتے ہیں نہ احسن اقبال میرا احساس ہے کہ میاں نواز شریف نے ساری پارٹی کو اس راہ پر دھکیل دیا ہے جہاں صبح تھنڈی ہے نہ شام دھوپ موتبر ہے نہ سایا ہوا چلی تو کوئی نقش موتبر نہ بچا کوئی دیا کوئی بادل کوئی شجر نہ بچا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھانے سے حکومت کو کیا ملا کیا عوام کے دکھ درد اور تکلیفیں دور ہو سکیں لوٹی دولت واپس آ سکیں کیا حکومت بتائے گی کہ اسے منڈیٹ صرف احتساب کرنے کا ملا تھا کیا عوام کی دادرسی حکومت کی ذمہ داری نہیں کیا معیشت کو سنبھالا دینے کا منڈیٹ حکومت کے پاس نہیں اگر ہے تو جی ڈی پی کا حجم تین سو چودہ ارب ڈالر سے کم ہو کر دو سو ساٹھ ارب ڈالر پر کیوں آ گیا مہنگائی کی شرحہ تین سے چار جونہ کیوں بڑھ گئی روپے کی قدر میں پینتیس فیصد سے زائد کمی کیوں ہوئی تیس لاکھ کے قریب لوگ بے رزگار کیوں کر ہوئے ملک کی ترقی کی شرحہ منفی میں کیوں چلی گئی بیرونہ ملک مقیم پاکستانیوں اعتبار کم کیوں ہوا اگر حکومت کی طبیعت پر گران نہ گزرے تو اتنا کہنے کی جسارت کروں گی کہ سیاسی درجہ ارادت جتنا زیادہ ہوگا حکومت کے لئے مسائل اتنے بڑھ جائیں گے چند ہزار لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ شدید ہو جائے گا پھر کہاں کا کاروبار اور کون سی معیشت نقصان صرف ملکی خزانے کا ہوگا یا پہلے سے بدحال عوام کا خدارہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں صرف اپنے خاندان نہیں بائیس کروڑ لوگوں کے کمبے کا بوجھ وزیر آزم کے کندھوں پر ہے احتساب ضرور کریں مگر صرف احتساب نہیں گوورننس کو اپنی ترجیح بنائیں چور ڈاکو ضرور پکڑیں مگر صرف اپوزیشن سے نہیں زبان زدے عام ہے کہ ملک میں احتساب کی یک طرفہ ہوا چل رہی ہے جس کے باعث افرا تفری کا موسم آنے والا ہے اس موسم کی شدت کتنی ہوگی اس کا سارا انہیں سارا حکومت کے رویے پر ہے اب بھی وقت ہے حکومت اپنے پاؤں پر کلہاری مارنا چھوڑ دے اگر یہی رویش رہی تو اس بار لہو صرف حکومت اور اپوزیشن کا نہیں نکلے گا عوام بھی حصہ دار ہوگی